کہ حیدی میں شق نبی کا جلوہ نظروں میں خاجہ سما رہے ہیں حیدی میں شق نبی کا جلوہ نظروں میں خاجہ سما رہے ہیں حیدی میں شق نبی کا جلوہ حیدی میں شق نبی کا جلوہ نظروں میں خاجہ سما رہے ہیں ہمارے خاجہ ہمارے محفل ہمارے خاجہ ہمارے آگل ہمارے خاجہ ہمارے آگل میں آج تشریف پڑا رہے ہیں ہمارے خاجہ ہمارے آگل میں آج تشریف پڑا رہے ہیں بہت اچھا بہت اچھا سجاتا ہے دیوانا کیا کہتا ہے سما کرمائے ارشاد اپنے ہاتھوں بڑھا کے کہنے یا رسول اللہ شہر گورکور میں دیوانوں کالم سننے ایسا ہوتا ہے کہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑھتی تو میں محسوس کروں کہ آپ جو ہے اور بول کے سبنا جانتے ہیں تو ذرا لہرہ کے پورا مجموعہ ہاتھوں بڑھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ اور بلدہ سے بولیں یا رسول اللہ سنے آپ ہمارے خاجہ ہمارے آگر میں آج تشریف کھلا رہے ہیں شیر ملاجہ فرمائے ہر ایک دل میں سرور ورکا ہر ایک نظر میں ظہور ان کا ہر ایک دل میں سرور ورکا ہر ایک نظر میں ظہور ورکا ہر ایک دل میں ہر ایک دل میں سرور ورکا ہر ایک نظر میں ظہور ورکا ہر ایک نظر میں ظہور ورکا وہ اپنی آنکھوں کے میں قدے سے وہ اپنی آنکھوں کے میں قدے سے شراب بے والے پتے پھلا رہے ہیں وہ اپنی آنکھوں کے میں قدے سے شراب بے والے پتے پھلا رہے ہیں بہت اچھا بہت کیا بات آج جو ہے اس مبارک محفل میں حضرت مزکین شاہ حلیر رحمت ورزوان کے تمام شہدائی بیٹھ کر کے اور رولیوں کے نام سے جسر کا احتمام کرتے ہوئے وہ کیا کہتے ہیں سماعت کرنے میں وہ کی حوالے سے اور کمیٹی کے تمام لوگوں کے حوالے سے شیر اور پہنچاتا ہوں گلائزہ فرمائے دیکھیں آپ کی ضرور فیضے کرم ملے گا ضرور دل کا چمر کھلے گا ضرور فیضے کرم ملے گا ضرور دل کا چمر کھلے گا ضرور فیضے ضرور فیضے کرم ملے گا ضرور دل کا چمر کھلے گا ضرور دل کا چمر کھلے گا کیوں کیونکہ ہم اپنے خواہ جا موئین چشت ہم اپنے خواہ جا موئین چشت کی آج محبلیں سجا رہے ہیں ہم پہنے خواجہ مہین چشتے کہ آج محبلیں سجا رہے ہیں اور یہ بھی شر میں آپ کے بعد تک پہنچانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں سمات کر لیں ذریباروں ہمیں ہاتھوں خدا کے کہنے یا رسول اللہ ولیوں کا درباروں کا آستانہ بہت بڑا آستانہ ہوتا ہے جاتے ہیں لوگ میں اس حاصل کرنے کے لئے ایک شیر میں اس سوالے سے پہنچاتا ہوتا آپ اس آستانے پہ آئے ہیں میں ایک شیر پہنچا رہا سمات کر لیں ذریباروں کا نیار رسول اللہ یہ زندگی ہے نیازم کی یہ زندگی ہے نیازم کی یہ زندگی ہے نیازم کی یہ زندگی ہے قائم و نمازم کی یہ زندگی ہے نیازم کی حدیم قائم و نمازم کی یہ زندگی ہے یہ زندگی ہے نیازم کی یہ زندگی ہے نیازم کی حدیم قائم و نمازم کی حدیم قائم و نمازم کی حرم و سمجھ کر آستا پہ حرم و سمجھ کر آستا پہ حرم و سمجھ کر آستا پہ و لے زمانے کے آ رہے ہیں ہم پو میں خوا جا مہین چشتے کہ آج میں حفلیں سجا رہے ہیں اور منقبت کے لئے جو حکم ہوا ہے بھائی فیروز عمر نیحالی صاحب اور تمام احبابوں کی جو چاہت ہے ایک خواہش ہے میں اس حوالے سے منقبت کی شیر حضرت مسکین شاہ علیہ الرحمت الرزوان کی شاہل میں پڑھ رہا ہوں سماتر مالیں کی خواہ بغفلت سے جگایا حضرت خواہ بغفلت سے جگایا حضرت مسکین نے خواب غفلت سے جگایا حضرت مسکین نے کہ جام وحدت کا پلایا حضرت مسکین نے خواب غفلت سے جگایا حضرت مسکین نے خواب غفلت سے جگایا حضرت مسکین نے اور حضرت یہ بھی شر میں تمام گورک پور کے جیتنے دیوانے ہیں سب کے حوالے سے کلکتہ سے بہت سارے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں پہنچا رہا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بھوک کا احساس بہت زیادہ ہے اس لئے آپ نگاہ ہیں یا آپ کی توجہ لنکر کی طرف ہے اچھی بات ہے چلیے 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 ماشاءاللہ تو آپ بیدار ہو کے سنے ہیں اور خواب غفلت سے جگایا حضرت مسکین نے جام وحدت جام وحدت کا پھلایا حضرت مسکین نے خواب غفلت سے جگایا حضرت مسکین نے شہر دکھیں کچھ تو باعظمت بنائے شہر کو رکھ پور میں کچھ تو باعظمت بنائے شہر کو رکھ پور میں کچھ تو باعظمت بنائے شہر کو رکھ پور میں کچھ تو باعظمت بنائے شہر کو رکھ پور میں کچھ تو باعظمت بنائے شہر کو رکھ پور میں کچھ تو باعظمت بنائے شہر کو رکھ پور میں کچھ کو با شوقت بنایا حضرتِ مسکین نے کچھ کو با شوقت بنایا حضرتِ مسکین نے کہ حضرتِ اسحاق شاہ امریکہ میں شہدہ ہوئے دنیا کی گوشے گوشے میں انکل دیوالیں پائے جاتا اس منقومت میں جو تو ذکر کیا گیا ہے اسے میں پہنچا رہا ہوں سما کر لیں کہ حضرتِ اسحاق شاہ امریکہ میں شہدہ ہوئے کہ فقر کی طاقت دکھایا حضرتِ مسکین نے جام وحدت کا پھلایا حضرتِ مسکین نے جام وحدت کا پھلایا حضرتِ مسکین نے سبحان اللہ